مہینوں کی ریاضت اور بیٹھاک رنگ لے آئی حکومت کی بھاگ دوڑوں رابطے کام کر گئے چھبیسویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی سینٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم دو دہائی اکثریت سے منظور قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دے گئی وزر قانون آزم نظردارہ نے آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کی ترمیم کی حمایت میں پینسٹھ ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا چیئرمن سینٹ نے تمام ترمیم کے شک وار منظوری لی پہلے شک کی منظوری میں آپوزیشن کے چار ارکان نے مخالفت کی پھر ووک آؤٹ کر گئے چیف جسٹس کے تقرر اور مدت سے متعلق ترمیم منظور چیف جسٹس کا انتخاب تین سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا جیوڈیشل کمیشن جائزہ لے کا مدت ملازمت تین سال ہوگی پینسٹھ سال کے ان میں ریٹائر ہوں گے سپریم کورٹ کاسپود نوٹس کا اختیار ختم آرٹیکل ایٹی ون میں جیوڈیشل کمیشن پاکستان اور سپریم جیوڈیشل کانسل شامل کر دے گئے وزیراعظم اور کابینہ کی صدر کو اور ساتھ سفارش پر کوئی ادارہ اور آثورٹی کاروائی نہیں کر سکے گی ففاقی مزیر خزانہ محمد اور انگزیب امریکہ روانہ آئیم ایف ورلڈ بینک کے سانانہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے چین برطانیہ سعودی یو اے ای ترکیہ کے اہم منصب قائدین سے ملاقاتیں کریں گے آئیم ایف اور ورلڈ بینک کے عالی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے آکسورڈ الیکشن بانے پیچھے کے ساکھ کو شدید دھچکا چانسلر کی دوڑ سے باہر ہونے کی وجہات پر برطانیہ اور عالمی میڈیا میں گفرش و عالمی میڈیا کے مطابق سرکاری تحایت بیشنا اور ریاستی راز اپشا کرنا بانے پیچھے کے نا اہلی کا باعث بنا چانسلر شپ سے نا اہلی ان کی ملک اور پاہتی سربراہی کے لیے بھی خطرہ بن گئی عمر کوٹ میں جالی پولیس مقابلے میں مارے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کی میڈیکل بوٹ نے ابتدائی ریپورٹ جاری کرتی ابتدائی ریپورٹ میں اہم انکشاف سامنے آگا ہے ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز کی موت گولی لگنے سے ہوئی شاہ نواز کی چار پسنیاں ٹوٹی ہوئی تھی ڈاکٹر شاہ نواز کی کمر پر سخت چیز سے وار کیا گیا تفصیلی ریپورٹ ایک ماہ میں جاری کی جائے گی مرشہ کے وسطہ میں بڑتی کشیدگی ایران کا روس اور چین کے ساتھ اسکری تعامل میں اضافہ ایران نے بحرہم میں روس اور سلطنت امان کے ساتھ مشترکہ بحری مشکوں کا آخاز کر دیا آئیم اکس دوہزار چوبیس مشکوں میں پاکستان، سعودی عرب، بھارت سمیت نو ممالک کے موسیرین بھی شرکت کر رہے ہیں کینیجا اور بھارت میں سفارتی کشید کی کینیجا کا بھارت کے سفارتی عملے کو بھی ملک شوڑنے کا نوٹس کینیجن وزارت خارجوں کے مطابق بھارت کے چھے سفارتکار نکالے جا چکے باقی نوٹس پر ہیں کینیجن وزیر خارجا میلینی جولی کہتی ہیں کہ لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والوں کو کینیجا میں رہنے کے اجازت نہیں بھارت نے بھی کینیجن سفارتکاروں کو ملک شوڑنے کا حکم دیا تھا ففاہ کی وزار خزانہ محمد اور انگزیب امریکہ روانہ آئیم ایف ورلڈ بینک کے سانانہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے چین برطانیہ سعودی یو اے ای ترکیہ کے اہم منصب قائدین سے ملاقاتیں کریں گے آئیم ایف اور ورلڈ بینک کے عالی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے آکسورڈ الیکشن بانے پیچھے کے ساکھ کو شدید دھچکا چانسلر کی دوڑ سے باہر ہونے کی وجوہات پر برطانیہ اور عالمی میڈیا میں گفرے شانو میڈیا کے مطابق سرکاری تحایت پیشنا اور ریاستی راز اپشا کرنا بانے پیچھے کے نا اہلی کا باعث بنا چانسلر شپ سے نا اہلی ان کی ملک اور پاہتی سربراہی کے لیے بھی خطرہ بن گئی موسیقی